اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رزوان جعفر سوال اس میں اٹھتے ہیں کہ وہ اپنا گھر اگر بنائے تو کیسے بنائے جو بینکز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیسے پورا کرے کہاں جائے کیسے اپلائے کرے جن لوگوں نے اپلائے کر دیا ہے ان کا جواب نہیں آرہا ہے تو کیسے جواب آئے گا کس حد تک لون مل سکتا ہے کہاں سے مل سکتا ہے تو یہ بہت سے سوالات ہیں جو لوگ اکثر ہم سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں تو آج کا پروگرام ایکسکلوسف اس موضوع پر ہے کہ آپ اپنا گھر جو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں بڑا سب بڑا سب گیس پینل ہمارے ساتھ موجود ہے تعریف کراؤں گا سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں زیغم محمود رزوی صاحب آپ چیئرمنٹ ٹاسپورس ہیں پرائم منسٹر نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے اور اس کے ساتھ آپ ایڈوائزر ہیں ہاؤسنگ اینڈ سپیشل پروجیکس منسٹری آف سائنس ان ٹکنالوجی کے اور ہاؤسنگ پر ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں سر آپ کو ملکم کہتے ہیں آپ کے ساتھ موجود ہیں محمود عیوب صاحب جو کہ سینئر وائز چیئرمن ہے آباد کے آباد سے مراد ہے اسسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیویلپرس آف پاکستان کے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمیں ساتھ موجود ہیں محمود عدنان صاحب آپ گروپ ڈیریکٹر ہیں این ای گروپ کے اور اس اسکیم میں جو لوگ نیا گھر بنانا چاہتے ہیں انہیں پائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس پر بات کریں گے بازین بینک کا رول بڑا امپورٹن ہے اس نیا پاکستان ہاؤسنگ پرگرام میں تو بینک کو ریپریسنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ بینک اسلامی صاحب کا تعلق ہے نیشنل سیل مینیجر ہے شاہان مطی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو زیغم صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں تھوڑا سردہ ٹیکنیکل بات کرنا چاہیں گے تاکہ ہمارے پرگرام سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے کہ فور ٹیئرز ہیں یعنی ایک زیرو ٹیئر ہے جس میں آپ تقریباً بیس لاکھ تک جو ہے آپ کو لون مل سکتا ہے پھر ایک ٹیئر ون ہے جس میں حکومت کی اپنی جو سکیمز ہیں جو نیفٹا کے تحت بن رہی ہیں جو زیادہ اس وقت پنجاب میں یا کیپکے میں ہیں تو وہاں پہ ٹو پنچ سیون ملین تک جو ہے وہ آپ کو لون مل سکتا ہے اس کے بعد جو ٹیئر ٹو ہے اس میں سکس ملین تک جو ہے وہ لون مل سکتا ہے اور ٹیئر ٹی میں ایک کروڑ تک جو ہے وہ لون مل سکتا ہے اس میں لون کس کو مل سکتا ہے یقینی طور پر اسی کو مل سکتا ہے جس پر بینک جو ہے اعتماد کر سکے کہ یہ جو ہے ہمارے پیسے نوٹا سکے گا اور اس کی جو انکم ہے وہ ٹوئنٹی فائک فاظن سے زیادہ ہو اور وہ اس میں مرجر بھی کر سکتا ہے یعنی کہ کلبنگ یا انکم مرجنگ بھی ہو سکتی ہے یعنی گھر میں اگر چار پانچ لوگ مل کے کمار رہے ہیں تو وہ مل کر بھی بینک سے سامنے اپنی چیزیں رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں ایک امپورٹن سوال جو آجاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹین پرسنڈ انہیں ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے تو وہ کہاں سے لیں گے وہ پیسے اور وہ کس طرح سے سٹارٹ میں دیں گے تو اس میں بینک کروڑ امپورٹن ہو جاتا ہے تو سرم بینک کی جانب جائیں گے تو ہمیں بتائیں شاہان صاحب کہ یہ کیسے لوگ جو اپلائے کر رہے ہیں کیا طریقے کار ہیں سرم رکھیں اس کا تو ایک سب سے آسان پرسنڈ یہ ہے کہ ہماری ماشاءاللہ پورے پاکستان میں برانچز موجود ہیں کم جو ایک سو بیس سے زیادہ شہروں میں ہماری برانچز موجود ہیں ساڑھے تین سو کے قریب ہماری برانچز موجود ہیں تو کوئی بھی کسٹمر ہماری کسی بھی برانچ میں جائے جہاں ہمارا تمام سٹاپ جو ہے وہ وائل ٹینڈ ہے اس پروڈک کے مطال دے تو وہ کسی برانچ میں جائے اور اپنے وہ ریکویسٹ سبمنٹ کرے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کو لینے میں گائیڈ کریں گے کہ اسے کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہیں جب وہ ڈاکومنٹس بینک کو پروائیڈ کرے گا تو اس کا ایک پروسس ہوگا جس کے تو وہ کیسز اپرووڈ ہوں گے اور اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے جہاں پہ وہ گھر لینا چاہے ہیں وہ جا کے گھر لے سکتے ہیں اور جیسے آپ نے بھی ایک بات کی تھی کہ ایک آدمی اس کی انکم کم ہے تو جو سب سے اچھی بات ہے اس لجٹ کی کہ اس میں چار لوگوں کی انکم مل کے کلب ہو سکتی ہے کہ اگر ایک شخص اس کی انکم پچیس ہزار روپے ہے پر وہ جو گھر لینا چاہ رہا ہے اس کی انسٹالمنٹ ہی پچیس ہزار روپے بنتی ہے تو تین یا چار بھائی اپنی انکم کو ملائیں گے کلب کریں گے اور وہ بینک سے فائلنسنگ لے سکتے ہیں اور جو اس میں سب سے مزیدار بات اور وہ یہ ہے کہ سیکنڈ یا تھرڈ اپلیکنٹ ہے اس کی جو انکم ہے وہ بھی ہنڈیڈ پرسنٹ لی جائے گی جو کہ نورملی بینک کے کیسز میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو لیکن میہا پاکستان ہاؤزنگ سکی میں جو اس کی انکم ہے جو کلب ہو رہی ہوگی وہ ہنڈیڈ پرسنٹ لے گی اچھا یہ فرمائیں کہ لون پہ لوگ ویسے بھی ہاؤز بیلڈنگ سے یا مختلف بینکس کے ذریعے لون لیتے تھے گھر بناتے تھے ماضی کیا ہوں گھر ہم بات کرتے ہیں تو اس طرح سے لون لینے میں اور اس طرح سے کیا ڈیفرنس ہے دو بڑا اہم فرق ہے جو لوگ پہلے ہاؤز بیلڈنگ سے کہ ڈیفرنٹ بینکس سے لون لیا کرتے تھے اور نیا پاکستان میں جو لے رہے ہیں اس میں فرق کیا پہلا فرق تو ہے وہ جو ریٹ کا ہے اور ایک شخص اس کی انکم پچس ہزار روپے یا تیس ہزار روپے تھی تو وہ الیجیبل ہی نہیں ہو پاتا تھا اس لون کے لیے یا اس فائننسی کے لیے آج جب گورنمنٹ نے سبسیڈائز ریٹ دیئے تو اس کا ایمپیٹ جا ہے کہ اب جو انسٹولمنٹ ہے وہ تیس لاکھ پہ راؤن سترہ سے اٹھار روپے کیونکہ اسلامی بینکنگ کے تحتیم ہو رہا ہے تو اس میں مشارکہ کا لفظہ مستعمال کر لے پہ جو کہ فائی پرسنٹ پہ جو شروع ہو گئے پانچ سائلس پہ مل رہا ہے اگر آپ یہ فائی پرسنٹ کا ریٹ اٹھائیں تو یہ دنیا کے سیولائز کنٹریز کے ریٹ سے جو ہم بات کرتے ہیں کہ یورپ میں بڑے لویس ریٹس پہ دیئے جاتے ہیں اب ایک دور میں جب کائیبور بڑا ہائی تھا پاکستان میں تو نومالی بینکس بارہ تیرہ پرسنٹ پہ فائننسنگ کرتے تھے تو جس کی ایسے عام آدمی کا رنٹل بہت ہائی ہو جاتا تھا اور وہ افورڈ ہی نہیں کر پاتا تھا آج یہ فائی پرسنٹ کی وجہ سے لوگوں کی جو رنٹل انکم ہے وہ بڑی کم ہو گئی ہے اور وہ اس کو افورڈ کر کے اب لے سکتے ہیں بینک کے کیسز میں یہ ہوتا تھا کہ ففٹین تو ٹوئنٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ دے نہیں پڑتی تھی وہ ڈاؤن پیمنٹ کی اماؤنٹ بھی بڑی بنتی تھی چار لوگوں کی کلبنگ نہیں ہو سکتی تھی تو یہاں پہ چار لوگوں کی کلبنگ پھر آپ کا رنٹل اماؤنٹ کا کم ہو جانا اس کی ویسے ایک عام آدمی بھی جو ہے بلکہ میڈل یا جو لیکن اس میں جو بہت بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو لون دیا جا رہا ہے وہ یا بیس لاکھ ہے یا ٹو پنٹ سیون ملین ہے یا سکس ملین ہے یا ایک کروڑ ہے تو یہ اس اماؤنٹ میں غریب آدمی کے لئے بات کرتے ہیں اگر وہ مہینہ کا تیس چالیس ہزار پچاس ہزار روپے کماتا ہے تو وہ اگر میکسیم آبی گیا تو سکس ملین کے گھر پہ آ جائے گا میکسیم آبی ایک کروڑ گھر پہ وہ نہیں جا سکتا تو اس کو شہر میں اس اماؤنٹ میں گھر ملے گا کھا سر معاشر آپ دیکھے کر آپ کہے گی میں شہر میں ڈی اچے یا شارہ فصل میں کراچی کی بات کر رہا ہوں تو جوہر میں شاہد نہ ملے بلکہ اگر میں جوہر میں بھی دیکھوں تو کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جہاں پچیس تیس لاکھیں فلیٹس اویلیبل ہیں ٹویڈ لاؤنج میمار ہے سوجانی ہے جہاں پہ یہ اویلیبل ہے کل میرے ایک ٹی ووئی سے ملاقات ہوئی تو مٹھائی لے کر آئے گا تھا ہمارے پاس تو اس نے نیا پاکستان کی تحت گھر لیا ہے تو اب اس نے جو گھر لیا اس نے چوبیس لاک روپے بینک سے لیا جس میں اس کی جو قصد بن رہینا وہ اراؤنڈ پندرہ ہزار بن رہی ہے پہلے جس گھر میں وہ رہتا تھا اس کا وہ رینڈ دی رہا تھا چودہ ہزار روپے چیک ہے اور دس سال میں اس نے چودہ ہزار اس سے پیسے دیئے بھی تو اس نے اٹھارہ بیس لاک روپے دی اور اس مالی مکانے کا جی خالی کر دو یعنی آپ جو قرائے دے رہے ہوتے ہیں وہ تو کئی واپس نہیں آتا یہاں آپ جو اور یہی پرائم سٹر نے اپنی تقریبے بھی کہا ہم بڑا پوزیٹیف اس پرگرام کو لے کے چل رہے ہیں اور عمومن میڈیا کے پرگراموں میں تنقید ہوتی ہے لیکن ہم اس کو ایک عام آدمی کا مسئلہ سمجھتے ہوئے جو ہے اس بنیاد پہ اس پرگرام کو کر رہے ہیں کہ اس کا وہ رینڈ پہ اس میں لیے جو رینڈ دے رہا ہے اس کا گھر بن جائے گا اور اس میں جو آپ نے کہا کہ وہ اسے پندرہ ہزار روپے دینے پڑھ لائیں تو اس میں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ بات ہے اس میں ایج بریکٹ کیا ہے دیکھیں پچھے سال کی عمر سے لے کے اور ساٹھ سال تکا ایج بریکٹ ہے یعنی اگر کوئی پچھ پنس سال کا ہے تو اسے پانچ سال کے لیے مزید لون جو فائننسیں گے وہ بینک سامنے مشارکہ کر دے گا لیکن جیسے سے ایج بڑے گی اتنا پھر آپ کو متنی امون زیادہ ہوتا چلے جائے گا یقین ہوتا جائے گا اس میں ایک اچھی بات کیا ہے کہ اب میں نے خود ابھی ادان صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جو ڈیڑی آف لینٹی صاحب کہتے ہیں یہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کہتے ہیں وہ اس وقت کراچی میں اٹھارہ بیس لاکھ میں آویلیبل ہے اب اگر میں نہیں لوں تھری ملین میں اٹھارہ لاکھ کا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ لے لوں تو اس پر میری انسٹرومنٹ پندرہ زار نہیں بنے گی یا اگر میرا ایج بریکٹ زیادہ ہے تو میرا کم میں کام ہو جائے گا تو یہاں پہ افورڈبلیٹی مہت چھے جائے گی چھیک ہے یہ برز برز سمجھ میں آ رہی ہے صورتحال جو ہے ادان صاحب یہ فرمائیں کہ اس میں جو ہے کیونکہ سندھ میں بات کی جائے تو گورنمنٹ کا کوئی ایسا پروجیکٹ ابھی موجود نہیں ہے تو پرائیوٹ جو پروجیکٹس ہیں سے آباد کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ بھی پرائیوٹ سیکٹر کی نمائندگی کر رہے ہیں تو پرائیوٹ سیکٹر ہی یہ سولیشن فرام کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا بلکل ایسا ہی ہے رضوان بھائی ابھی ہم دو ٹیئرز پر بات کر رہے ہیں ٹیئر ٹو اور ٹیئر ٹری جو ابھی کراچی پر جس پر ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے جو ٹیئر ٹو ہے وہ سکس ٹی لیک سکس ملین تک کا اس پر فائنسنگ ہو سکتی ہے اور ٹیئر ٹری جس پر ٹین ملین کی فائنسنگ ہو سکتی ہے اس کے اوپر پروجیکٹ ہم خود پلان کر رہے ہیں ہمارا اپنا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ سکیم ٹی فائیو میں اور جو بھی بلڈرز دے پائیں گے اس ٹیئرز کے اندر وہ سکیم ٹی فائیو سرجانی یا نیشنل آئی وے پہ قریب لانڈی شائنٹی کی سائٹ پہ اس کے لئے بینک کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے جو زمین ہے یا جو پروجیکٹ ہے وہ پاپر لیز ہونا چاہیے اس کے ڈاکومنٹ بھی پورے چاہیے جو چیزیں جو بیسک ڈاکومنٹ کی ریکارمنٹ ہے جس میں تمام اپرویلز ہوں اگر اپارٹمنٹ لینے جا رہے ہیں تو اپارٹمنٹ کی کمپلیشن کمپلیٹ ہونے چاہیے اپارٹمنٹ ریڈی ہونا چاہیے اگر آپ گھر کی طرف جا رہے ہیں تو وہ پلوٹ جو ہے وہ لیز ہونا چاہیے اس سے پہلے جب گورنمنٹ نے انانس کیا تھا تو اس وقت یہ پہلا آلوٹی آپنے چاہیے یہ مطلب فرس لیز ہونی چاہیے تو وہ پولیسی ابھی بینکس نے چینج کی اور اب جو ہے وہ پرانے پلوٹ بھی لے سکتے ہیں اور اگر کوئی اس کسی کی سیل ڈیڈ ہوئی بھی ہے تو وہ پلوٹ بھی لے سکتے ہیں تو ایزی بنا رہی ہے بن رہا ہے آج سیسے سے اس پہ عمل ہو رہا ہے لوگ اپلائی کر رہے ہیں اور جو مسئلے سامنے آ رہے ہیں تو اس پہ اوپر گورنمنٹ دیکھ رہی ہے بینکس میرے خواہلے مل کے اچھے طریقے سے اس کو سیٹل کر رہے ہیں اور ایزی ہوا ہوا ہے ہم نے اپنے پروجیکس ہوں اور بلڈا رہ کر چاہیں تو اس رینج کے اندر ہم سرجانی میں اور شہر سے تھوڑا سوار جہاں پہ عبادی ہو سکتی ہے جہاں پہ یوٹیلٹیز موجود ہے جہاں پہ انفرائی سٹرکچر موجود ہے وہاں پہ ہم دے سکتے ہیں اس رینج کے اندر سبلیز ہونا چاہیے اگر کوئی فلیڈ لے رہے ہیں کمپلیشن پلان ہونا چاہیے تمام یوٹیلٹیز ہونے چاہیے اس میں بھی ایسا ہی ہے یا اس میں اس کے بغیر کام چل جائے گا دیکھیں یہ ریکوارمنٹ ہے نا دی وہ ہم لوگ بعض وقت سمجھتے نہیں ہیں جو جس کو گھر لینا ہے کیا وہ نہیں چاہے گا کہ یار میرا گھر صحیح ہو اس کے کاغذہ درست ہو وہ کل کو آگے کوئی یہ نہ کہہ دی یا یہ زمین ہی ٹھیک نہیں لیکن اس میں پھر بلڈر کا بڑا امپورٹن رول ہوگی ہے نا پریویٹ سیکٹر کے اندر کیونکہ آہ ویسے نورمل انداز میں اگر آپ کسی بلڈر کے پاس جاتے ہیں کیش پر لینے کے لیے آہ تو وہ کہتا ہے کہ پہلے پوری پیمنٹ کرو پھر تمہارے نام کرو ہوں گا میں دیکھیں وہ جو ہے نا اس لیے جو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں ہم نے سپلائی سائٹ پہ تو پھر بھی آباد تھی فنانس سائٹ پہ یہ بدنصیبی کہیے کہ پاکستان میں بینکوں نے کوئی رول ماضی میں پلین نہیں کیا آباد کے پاس یہ مجبوری ہوتی اس لیے میں نے کہا کہ ان کی سپلائی کم تھی کہ اگر ایک اپارکمنٹ بلڈنگ کو بیشنے میں بھی ان کو وقت لگتا تھا اب جو ہے پرائم منسٹر عمران خان نے فنانس سائٹ کو بہت اڈریس کیا ہے کہ کنسیشنل فنانس بھی دی ہے بینکوں کو کہا ہے کہ یہ ٹوٹل جو نیٹ بینکنگ ایڈوانسز ہوں گے اس کا منموم پانچ فیصد آپ کو ہاؤزنگ میں دینا ہے نہیں دو گئے تو یہ پیسہ پڑا رہے گا ابھی آپ دیکھئے ہیں کہ بینک جو ہے نا یہ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں یہ جو نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام ہے یہ بڑا خوشگوار جو ہے ہوا کا جھوکا ہے اور اس میں لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچ جائے اس مقصد سے آج کا ہم پروگرام کر رہے ہیں بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان کا یہ لیس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں اس سے ہم اس کو چیک کر دیں کہ یہ جینین ہے اس کی جینینس اور کمپل اور اگر جو کوئی نیا پروڈجیکٹ بن رہا ہے اکثر جو بلڈرز اپنے بلڈنگز بنا رہے ہوتے ہیں پروڈجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو سبلیز نہیں دے رہے ہوتے ہیں تو اس کی کیا چاہیے ہوتے ہیں ابھی میں نے آپ کو جو بتا رہے ہیں کل ٹیو ہوئے گا اب انہیں سبلیز کرا کے نہیں رکھا ہوا تو ایسے کیسے میں ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کا لون اپروف کر دیتے ہیں وہ اپنے بلڈر سے جا کے بات کرتا ہے کہ جی آپ میری سبلیز کرائیں گے وہ اکے کرتا ہے تو پھر یہ ریجسٹر آر کے آفیس میں جاتے ہیں اس وقت سبلیز کے ڈاکومنٹ سبمٹ ہوتے ہیں جس کی بیسس پہ رسید مل جاتی ہے اور ہم اس پارٹی کو جس سے وہ خرید رہا ہوتا اس کو ہم پیمنٹ کر دیتے ہیں ہم یہاں ویٹ نہیں کرتے ہیں کہ سبلیز آ جائے پھر ہم پیمنٹ کریں گے تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ جہاں سے وہ خرید رہا ہے وہ تیار ہو ان چیزوں پر سبلیز کرمانے کیلے یہ تو لیگل ریکوائیمنٹس ہیں اور یہ لیگل ریکوائیمنٹس اس کسٹمر کو سیکیور کر رہی ہے بینگ کے ساتھ ساتھ جہاں جو کسٹمر کی سیکیورٹی ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اگر ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہ ہو اور میں فائننسنگ کر دوں اچھا اس میں انڈر کنسٹرکشن جو بیلڈنگز ہوتی ہیں لوگ اس کے اندر لے سکتے ہیں یا بیلڈنگ آباد ہونی چاہیے آباد شرط نہیں ہے کمپلیٹ ہونا شرط ہے ابھی بیلڈنگ بن گئی ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے ریڈی ٹو لیو ہے اور وہ پہلا گھر رہنا چاہ رہا ہے اور ہم اسے فائننس کر دیں گے تو اس میں آباد ہونا ضروری نہیں ہے کمپلیٹ ہونا ضروری تاکہ اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری مل جائیں گے سر بیلڈر جو ہے وہ یہ چیزیں دے گا بینک کو تاکہ اس کا گھر ہو جائے بیلڈر یوز ٹو ہے ہاؤس بیلڈنگ کے ساتھ اس کی ایفیلیشن بہت پرانی ہے آباد کے بارہ سو سے زیادہ ممبر ہیں جو آلڑی اس پر کام کرتے ہوئے ہیں اور ہاؤس بیلڈنگ سے فائننس کراتے رہے ہیں تو انہیں تمام چیزیں پتا ہے جو ہاؤس بیلڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہے تقریباً سے تمام بینکوں کی ہے اور یہ ضروری بھی ہے لیکن جب آپ گھر پرچیس کرنے جاتے ہیں تو اس کی لیگل اسٹیٹس اس کا کیا ہے اس بیلڈنگ صحیح پرائیڈ پر بنی ہے اور اس کی سبلسپ پراپر ہو رہی ہے تو یہ آپ بھی پرچیس کریں گے میں بھی پرچیس کروں گا تو ہمیں یہ چیزیں چاہتے ہیں ہم سبارت کی جانبی بات ہیں جی فرمائیے سر مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ تمام طرح جتنی بھی ٹرمز ان کنڈیشنز دی جاری ہیں وہ بہت حد تک تھیوریٹیکل ہیں کیونکہ پریکٹیکل گراؤنڈز میں اگر میں ڈسپورسمنٹ کی طرف چاہتی ہوں جس طبقے کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے سیلری سٹیٹس میں چھے ملین تک کی فائننسنگ موسیلی اویلیبل نہیں ہوتے کیونکہ پچاس ہزار لینے والا ساٹھ ہزار لینے والا اگر میں اس کا ڈیت برڈن کیلکولیٹ بھی کرتی ہوں تو وہ اس پہ فائننسنگ موسیلی تھری ملین کی پچیس لاک کی تیس لاک کی پینتالیس لاک کی اس سے زیادہ کی نہیں آ رہی ہے بہت صحیح ہے سبلیز بھی موجود ہے ہر چیز موجود ہے دیکن اس کا بجٹ آ رہا ہے آٹ اوف کراچی کسی ہاؤزنگ سسائیٹی پہ ہے اب اس کی چیزیں پرپیر ہوں گی کیونکہ دیکھیں میرا کام یہاں پہ صرف اور صرف لوگوں کو اویرنس دینا نہیں ہے میرا کام ان کو گھر کی چابی تک ہے کیونکہ جب میں نے ان سے بات کی ہے جب میں نے ان سے کہا ہے تو انہوں نے اپنی ایک ڈیمانڈ مجھے دی ہے ڈیمانڈ ان سپلائی ایک ہی بندے کا کام اگر ہم لوگ سپورٹ کر دیں گے تو یہ چیز آسان ہو جائے گی بکوز بی آر دا فیسیلیٹیٹرز سو مجھے ابھی جو بیسک کنسرن آ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ بینک کی جو اپروول ہے نا سٹیج ٹو کیونکہ ابھی تک پریکٹیکل گراؤنڈز میں میرے پاس سٹیج ٹو میرا گھر میرا پاکستان کا بہت کم آیا ہے بطب ہم نے بہت کم دیکھا کہ ڈسپورسمنٹز تک کوئی چیز پہنچی ہو تو یہ ایک میجر کنسرن ہے جس میں میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی اس کلیئر ہمیں بتائیں کہ سٹیج ٹو کے لیے کیا کیا چیزیں ویریفیکشنز آپ کو ریکوائر نے تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو بندہ کلیئر کر رہا ہے دیکھیں آپ کا پروفائل کلیئر ہونا آسان ہے کیونکہ ہم ایک بندے پہ جب ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں پروفائل کلیئر کرنا بینک کے لیے ہمارے لیے آسان ہے آگے کی جو چیزیں سب وہ مشکل ہیں اور وہی مین چیز ہے سیکھیں آپ فرمائیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو بینک کا یہاں پہ کام یہ ہے کہ فائننسنگ سائٹ پہ آگے اس کو فائننس کرنا اور بینک اسلامی بینک ہماری ذمہاری یہ ہے کہ ہم اس کو شریعہ کمپائنڈ فائننسنگ کریں تو الحمدلہ بینک کے پاس جو ہم بات کر رہے ہیں کہ میڈل کلاس اور لوگ میڈل کلاس تو ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں جن کے کیسز وہ اپروف ہوئے ہوئے ہیں ہاں یہ اگین اچیلنجنگ کہ جتنے لوگوں کی کیسز اپروف ہو رہے ہیں کہ گورنمنٹ کہتی کہ ہمیں دس لاکھ گھر دینے تو کیا دس لاکھ گھر اس وقت تیار موجود ہیں کہ کل کی ڈیٹ میں دس لاکھ لوگوں کو فائننسنگ لیمٹ دے دیں تو کیا دس لاکھ لوگوں کے پاس یہ چیز موجود ہے تو شاید اس کا جواب ہوگا نہیں اگر ہمیں سکیمز لے کر آئے ہیں تو کوئی ایک دن یا ایک مہینے کی سکیمز نہیں ہیں کہ اوور نائٹ یہ دس لاکھ گھر بن جائیں تو اس میں گریجویلی لوگ آتے رہیں گے جب یہ لوگوں کا روزان بڑھے گا تو پھر یقیناً بیلڈرز بھی اسی تیزی سے اس ٹائپ کے پروڈرٹس برا رہے ہوں گے جن کو اس میں خود نظر آ رہا ہوگا کہ جیسے ہی میں سے کمپلیٹ کروں گا تو مجھے لوگ آئیں گے اور فائننسنگ لے لیں گے کتنے پروڈرٹس اس وقت کراچین ہیں میں ایسے دیکھ رہا ہوں جو نیئر تو کمپلیٹ ہیں لیکن شاید فائننسنگ نہ ہونے کی وئے ایسے بیلڈرز انہیں کمپلیٹ نہیں کر پا رہے لیکن جیسے ہی یہ سکیمز آئیں میں خود ایسے کئی پروڈرٹس جاتا ہوں جہاں پہ وہ لیز نہیں کر رہے تھے لیکن میرا پاکستان میرا گھر کی اس سکیم کی وئیسے اور بینک کی فائننسنگ کی وئیسے ان بیلڈرز نے کہا کہ ہم لیز آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور آپ ہم سے آگے اس فائننسنگ کو لے رہے ہیں تو یہ چیز الحمدللہ بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ بات کے ساتھ ساتھ یہ اور زیادہ چیکے سیکھم سب آپ جواب دینا چاہیں گے نہیں کچھ یہ نے بہت اچھا سوال کیا ہے دیکھیں مسئلہ کیا ہے سپلائی کا تو ہو گئی لیکن آپ دیکھیں کہ آباد سے پوچھیں کہ جو یہ ایک لاکھ کے کمویوے شالانہ فارمل آپ سپلائی کرتے تھے پانچ فیصد گھروں کو بھی بینک فنانسنگ نہیں ملتی اس کا مطلب ہے وہ پچانوے فیصد ان کی سپلائی جو ہے وہ تو تھی نہ اور وہ تھی تو بینکوں نے کیوں نہیں بڑھ کے کیا آپ پاکستان کی جب میں نے فکر بتائیے کہ ستر برس میں ہمارے ہاں ایک سو چھے عرب کی ٹوٹل آمسٹینڈنگ محبودیز ہیں آپ کے بینک تو دیکھ کرتا ہے ہائی اینڈ کو کرتا ہے بڑے بڑے بینکوں میں چلین ہے زیرو پوائنٹ ٹری زیرو پوائنٹ پور ان کی ٹوٹل لینڈنگ نہیں ہے جبکہ وہ پانچ فیصد ہونی چاہیے آج بھی ہماری جو بینک ہیں انہوں نے جو خامی ہے بھی بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ دیکھتا ہے نا پرائم منسٹر کو کہتا ہے ہم کر رہے ہیں کر رہے ہیں اشتہار بھی ہے وہ اور چیز ہے اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاؤزنگ فنانس تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر آدمی جان لے گا نہیں موسٹ کمپلیکیٹڈ سائنس جو ہے وہ ہاؤزنگ فنانس ہے کہ ڈیفرنٹ انکم سیگمنٹ کو ہے ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کلبنگ اف فیملی انکم جو انہوں نے سوال میں ڈالا تھا تو لو انکم سیگمنٹ میں ایک میٹنگ میں تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے کہا آپ یہ آپ کے میٹنگ ختم ہوگی مجھے آپ بتائیے آپ کس کو پتا ہے کہ آپ کا ڈرائبر کس گھر جاتا ہے پتہ مسکر یا رہتا ہے کہ ادھر ہی رہتا ہے وہیں رہتا ہے میں نے کہا آپ اس کو پچیس ہزار تنہا دیتے ہو یہ اب پچیس ہزار بہت کم دیتے تھے بیس ہزار تنہا دیتے ہو تو کیا وہ چھت پر میں شڑک میں ہوتا ہے آپ پاکستان میں جائیے آپ میں نے اسے بھائی سے ابھی بات کر رہا تھا کہ سڑکوں پہ نہیں ہوتے پھر یہ کچھی آبادیاں اسلام یہ کریم آباد ایک ایک گھر میں تین دن فیملی ابھی بھی اللہ کی شکر ہے لیکن یہ برا وقت آ سکتا ہے اگر ہم نے اس کو ایڈریس نہ کیا کہ فٹ پاتوں پہ لوگ سوئیں گے اب لوگوں نے کراچی سب سے بدنصیب اس معاملے میں شہر ہے خوش نصیب اس لینگل سے ہے کہ کراچی میں سٹیٹ لینڈ کراچی شہر میں بہت ہے بدنصیب اس لیے ہے کہ کراچی میں جتنی کچھی آبادیاں پورے پاکستان میں کسی جگہ نہیں ہیں لاہور میں آپ جائیں ایسی سلمٹ نہیں بلیں گی کراچی میں افغان بستی ہیووچ ہیریہ اب بنگالی پاڑے دو دو بنگالی پاڑے روہنگینز کے زمین پر ہی ہیں نا اگر انہی زمینوں کو یہ آباد والپس کے ساتھ مل کے جو اس پرائیم نیسٹر کے پروگرام میں اب یہ چیز آ رہی ہے کہ بھئی یہی زمین جو سلمٹ والے اللیگل ہیبیٹارٹ کرتے ہیں پروپر بنا کر یعنی یہ جو قبضہ مافیا ہے یا جو کچھی آبادیاں بنی رہی ہیں جو اللیگل ہیں اور دوسرا یہ کہ جب ہم مختلف جگہوں پر پروگرامز کرنے جاتے ہیں کچھی آبادیوں کے اندر تو وہ یہی کہتے ہیں ہم کہاں جائیں ہم تو بس یہی پر کہیں بھی بیڑھے جائیں انہیں وہاں بجدی بھی مل جاتی ہیں سب چیزیں مل جاتی ہیں تو اگر ان کو پروپر وے میں یہ اس کی مل جائے تو پھر ان کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے اس کو دنیا میں ایک موڈل آ رہا ہے اچھکل سلمز ری ڈیویلپنٹ پرولیکٹ ممبئی میں بھی ہو رہا ہے کہ کچھی آبادی میں جاتے وہ مثال ہے کہ جی بیس ایکرڈ کے پر چلے گئے ڈیویلپر چلے گئے انہوں نے کہا بھی آپ کو ہم سال بعد ہم یہاں پر ہائی رائز بنائیں گے اور اس میں آپ کو یہ نام کے طور پر ایک گھر دیں گے دو بیٹ کا اور دو سال کا کرایہ بھی آپ کو دے رہے ہیں کہیں اور چلے جاؤ تو گریجولی اس کو کہتا ہے سلمز ری ڈیویلپنٹ پروگرام انڈیا میں اس کو گمبئی میں جو ہو رہا ہے سلم ری ڈیویلپنٹ آتھولٹی کے نام سے ہے کراچی میں آپ جائیے کہ پاکستان کورٹرز میں اگر آپ میں سے کسی کا جانا ہوا ہو کیا بیوٹیفل ہیبیٹار تھی شہر کے وسط میں ہے تین سو بتیس اکڑ پر ہے ایک کچھی آبادی کی بھی بہترین کچھی آبادی بن چکی آج آباد سے کہیں کہ میں یہ تین سو بتیس اکڑ میں آپ کو دیتا ہوں ہماری سر ریکارمنٹ یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص کو ایک یا ڈیڑھ گھر آپ دیجئے دو دو گھر دیجئے یہ ان کو بہترین ہیبیٹارٹ بنا کے باقی اپنا کمرشل ایریا بنائیں گے باقی اپنا ہائی رائز میں بسنس جنریٹ ہوگا سائز بڑا ہوگا ایکانومی کا بریک کی طرف ہم بڑھتے ہیں بہت سارے سوالات یہاں جو ہمارے سامنے رکھ بیٹھے ہیں ان کے پاس نہیں ہیں ان سے بھی ہم جانیں گے کیا سوال رکھتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد سوال پاکستان کا سوال ہے پاکستان کا اس لیے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو بڑا غریب طبقہ ہے میڈل کلاس ہے وہ کیسے اپنا گھر بنا سکتا ہے اور میرا پاکستان میرا گھر جو سکیم ہے یعنی پرائمشن نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام جو ہے اسے کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے اس پر بہت اہم معلومات آپ تک پہنچانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ سوالات لیتے ہیں کچھ فیسیلیٹیٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس پروگرام کو چلا رہے ہیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں جناب سلام علیکم سر میرے دو کوششنز ہیں ایک بینک سے ہے سر پہلا سوال یہ میرا کہ جو مطلب ایسے لوگ ہیں سنس وی آ ٹاکنگ آؤٹ میڈل کلاس اور لوگ میڈل کلاس جو جن کی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں مطلب میں اگر ان ادا ورڈز کہوں جو موچی ہیں اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں پیسے ہیں ان کے پاس لیکن اکاؤنٹیبلیٹی کوئی نہیں ہے ان کی کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے ان کے اوپر اور ان کے پاس پیسے بھی ہیں تو بینک ان کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں پھر بھی آپ سے ڈاکیومنٹس چاہیے ہیں اور مطلب سیلری سلپ اور جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فائلر نہیں ہیں نون فائلر ہیں اور جو بزنس من ایسے ہیں مطلب جو بزنس کر رہے ہیں ان کے پاس پیسے ہیں لیکن گھر اپنا نہیں کر سکے آج تک ہو اور سر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مطلب آپ اگر کراچی ویدن دا سٹی ہے آپ کو بتا ہے اتنی زیادہ ہمارے پاس بیسے لینڈ بھی نہیں ہے کہ ہم اب یہاں گھر بنا سکیں اگر آپ تھوڑا بہار بھی چلے جاتے ہیں بہت سارے پروجیکٹس ایسے چل رہے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے کراچی سے بہار بھی مطلب ہائیوے کے اوپر ایسے پروجیکٹس چل رہے ہیں جن میں مطلب چار لاک ساڑھے چار لاک روپے کا لینڈ دے رہے ہیں وہ اور وہ بھی قسطوں میں تو سر جب آپ یہ پروپوس کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے اور گھر بنا کے دینا چاہتے ہیں بھلے وہ پری فیب ہو پری فیبریکیشن ہاؤسز ہو جن میں آپ بہت سارے بہت فیسلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں تو سر میرا سوال یہ ہے کہ مطلب آدمی بھی اپروچ نہیں کر پا رہا وہ نہ فائننسنگ اپروچ کر پا رہا ہے نہ وہ لینڈ اپروچ کر پا رہا ہے تو سر پلیز میں پہلے تو اس فورم کا فائدہ اٹھاتے پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے زیغم صاحب نے بتایا کہ جی ستر سال میں صرف ایک سو دس عرب کی جو فائننسنگ ہے وہ آج تک بینکس نے کیے تو الحمدللہ اس ایک سو دس عرب میں بیس عرب سے زیادہ پرشن ہمارا بینکستانی کا ہے الحمدللہ صرف کل کی ڈیٹ جب ہم نے منت انڈ کیا تو ہم نے پونے دو عرب روی کی فائننسنگ اس مہینے میں کیے اور الحمدللہ اسٹیٹ بینک نے ہمیں ریکنائز کیا کہ ہمارکیٹ نیڈر تو ہم اس پہ تو بڑے کلیر ہے کہ ہم آج سے نہیں ہم تو میری فرس دے ہم اسلامی بینک بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لئے گھر پہ کام کرنا ہے اس پروجیکٹ میں جو سب سے اچھا فائدہ ہے وہ چیز ہے وہ ہے انکم ایسٹیمیشن ایک شخص آتا وہ کہتا جی میرے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو ہم کہتا شاہر آپ کے پاس نہیں تو اپنے دو بھائیوں تین بھائیوں کو کلپ کر لو جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں اس نے کہا جی میرے تو دو بھائی تین بھائی بھی نہیں ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس ہوں مجھے سیلے سرب نہیں ملتی تو ہم کہتا ہے جس کمپنی میں آپ جواب کرتے ہیں وہ کمپنی ایک لیکٹر پہ ہمیں لکھے دے دے ایسا گارنٹر کے ہمارے پاس جاپ کرتا ہے اور یہ اس کی انکم یہ ہے دیکھیں ہم کا سوال جو ہے وہ یہ کیسے کہ موچی ہے موچی ہے ایک کارپنٹر ہے ایک بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت ایسا کام کر رہے ہیں جن کے بھائی کچھ بھی نہیں ہے وہ کیا کریں گے ہم جو تھرڈ پارٹی کمپنیز ہیں اس پر ہم اس بندے کی انکم ایسٹیمیشن کھا لیتے ہیں اب وہ اس لئے کہیں نہ کہیں رہ رہا ہوتا ہے تو وہ رینڈ دے رہا ہوتا ہے اس کے بچے کہیں سکول اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کی ایک خیز جا رہی ہوتی ہے تو اس کے ایکسپنسز کو دیکھتے ہوئے ہم اس کی انکم کو جو تھرڈ پارٹی کمپنی ہے وہ اس کی انکم ایسٹیمیشن کرتی ہے اور وہ انکم ایسٹیمیشن کر کے ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی یہ مالی ہے ہم نے جا کے پرسنلی چیک کیا کہ یہ صبح جو ہے روز دس جگہوں پر جا کے پانی ڈالتا ہے اور اس کو وہاں سے دو دوزار پر ملتے ہیں تو اس کی تیس ہزار کی انکم ہے تو یہاں پر جا کے وہ اس کی انکم ایسٹیمیشن ہوتی ہے اور اس تھرڈ پارٹی جو ایک نیوٹرل ادارہ ہوتا ہے اور ایسے کئی ادار ہیں تو جس کی انکم ایسٹیمیشن اس کی بیسیس پر جو ہے وہ گھر جو ہے وہ فائنسیم ان لوگوں کو کرتا ہے جس طبقے کو ہم لوگ اس وقت ہائلائٹ کر رہے ہیں جس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈاؤن پییمنٹ ان کے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایک وہ بندہ جس کا لون تو اپروو ہو گیا سب کچھ اپروو ہے لیکن اس کے لئے دو لاکھ روپے یکموش دینا وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے تو پرائم منسٹری کی جو سکیم ہے وہ بیسکلی ان لوگوں کو ہی تو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ہے جو مستحق ہیں لیکن جو مستحق بندہ ہے اس کی دیاری بہت مشکلوں سے نکلتی ہے پچیس ہزار روپے وہ بہت مشکلوں سے مہینے کے کمارہ ہوتا ہے اس سے میں دو لاکھ روپے کی ڈاؤن پیمنٹ اگر نکالنے کی بات کریں پرگرام کے سٹارڈ میں یہ بات کی تھی کہ اس میں کم سے کم بھی ٹین پرشنٹ آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے تو اگر آپ بیس لاکھ پہ جا رہے ہیں یا آپ 2.7 کے آپ اگر گورنمنٹ کے پروجیکٹ پہ بھی جا رہے ہیں 2.7 ملین کے یا 6 ملین کے پروجیکٹ پہ جا رہے ہیں تو وہ ٹین پرشنٹ یا پندرہ پرشنٹ یا بیس پرشنٹ ڈاؤن پیمنٹ کیسے کرے گا اچھا دیکھیں ایک تو یہ جو پولیسیز بنی یہ بینکس میں اور گورنمنٹ سے مل کے پولیسیز بنائی تو اب جب یہ پولیسی بنی تو ہم نے تو اس پولیسی کو ایک فالو کرنا ہے تو اب وہ جو پولیسی ہے منیمم کیونکہ اگر میں اسلامی بینک کی بات کروں گا ہم ڈمیلیشنگ مشارکہ پہ کام کرتے ہیں اور اگر جو بات آپ نے کی میری بہن کہ لوگ اگر یہ 2 لاکھ کہاں سے دیں گے تو میں نے اگر کہ یہ سب سے بڑا پیرمیٹ ہے وہ کلبنگ کا ہے پھر میرا جو بندہ کرایے پہ رہ رہا ہے وہ کرایے والا بھی کوئی ایڈوانس کرایے پہ رہنے کے لیے جمع کرا رہا ہے ہم 2 لاکھ کے رہے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب گھر بنانے کی بات آتی ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے گھر کا کوئی زیور بیش دوں کوئی بائیک بیش دوں کوئی چیز پیچ باچ کے کوئی اچھی بات میں نہیں کر رہا لیکن لوگ اپنے گھر کے لیے کرتے ہیں یہ سب کچھ ہے اپنے گھر بنانے کے لیے میں نے دیکھا ہے یہ چیزیں کرتے ہیں جی دوسرا سولہ میں ہم لیفٹ یوکے کے لیے ایک سٹڈی کی تھی پاکتہ اور تقریباً پچیس تیس شہروں میں ہم نے یہ کوئیشنر بنایا تھا یہ اردو میں تھا اور اسی طرح ہاؤس بائیس کی کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کے بارے میں اپنے دنیا میں بیٹھ کے سوچتے ہیں ان کی دنیا میں جا کے نہیں سوچتے ہیں وہ سوال میں عورتوں نے کہا تھا کہ میرے بچوں کو چھت مل جائے تو ایک بڑا کنکلوجن آیا تھا کہ وہ کہتی دی کرزہ کم سے کم لیں گے کہاں سے لوگ ہیں جو آپ نے کہا انہوں نے کہا جی میں زیور بیٹھ دوں گی میں اپنے اببہ کے پاس چلی جاؤں گی میں اپنے بھائیوں سے لوں گی کسی پچاس زال لوں گی کسی دو لاکھ لوں گی میں کرزہ کم سے کم لوں گی اور میری کوشش ہوگی میرا کرزہ جل سے جلد اترے آپ اس سیگمنٹ اف پاپولیشن میں جا کے دیکھئے یہ جو ہے نا ہم کیونکہ اپنی دنیا میں اور ایک دم سے ہم میتھمیٹکس کرتے ہیں اچھا یار یہ تو بارہ ہزار کی بجائے اٹھارہ ہزار کی ہم اپنی الکولیشن کلت ستائیس لاہ کا ہی اس کے پاس جائی انہیں دیجئے آپ کو سلوشن وہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ دنیا جو ہے اور زیرو ڈیفالٹ ہوگا میں آپ کو ایک چیز مجھے کی بتاؤں گرامین ڈاکٹر یونس کائی مہلا دیش میں گرامین دنیا کا پورا سکسیسول وانس گیا ہی غریبوں میں تھا وہ لوگوں کا کر دیا کہ بھئی آپ دیکھرے یو نو ڈیفالٹ ریٹ زیرو اخوت فانڈیشن ابھی پرائیمریس پروگرام میں آٹھ ہزار میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں ایز ای والنٹیئر اور ان کا ایوریج لون کیا ہے پانچ چھے دس لاکھ کے درمیان چل رہا ہے وہ جو ان غریب بستیوں میں لوگ بیٹھتے ہیں وہ ہماری طرح ہم تو دس لاکھ میں ٹوالٹ نہیں بنا پاتے وہ غریب نے پورا گھر بنانا ہے اور وہ آٹھ ہزار گھر بنا چکے ہیں ایک سو ارب سے زیادہ خوت کر چکی ہے ان اوورال مایکرو فانس میں زیرو ڈیفالٹ ری یہ جو میں کہتا ہوں تبدیلی سوچ کی تبدیلی آن گراؤنڈ کی تبدیلی لیکن ڈیلیور کرنے میں ٹائم بھی لگ رہا پھر قوم وہی ہے دو منٹ میں وہ قوم بھی نہیں تبدیل ہوتی دیکھیں پرائیم منسٹر وہ سو کمیٹڈ کہ وہ اونلی پالیسی وچھ ہی پسنلی اناؤنس وچھ ہاؤزنگ پالیسی اونلی پالیسی وچھ ہی کیم ٹو آباد ہاؤس اور انہوں نے آگے آباد ہاؤز میں کہا تھا کہ ہاؤزنگ ہم گورنمنٹ ویل پلے رول آف انیبلر ان فسیلیٹیٹر پرائیویٹ سیکٹر کرے گا یہ لوگ ان کا کام ہے یہ لوگ لو انکم بھی بنائیں گے میڈل بھی صرف ان کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے کلسکر انڈسٹری کو بہترین پیکج دیا ہے جس کیسے یہ تیار ہیں ابھی ان کے سرویشی آ رہے ہیں لینڈ کے جس دن لینڈ اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کراچی پچپن فیصد کراچی جو ہے وہ کچھی آبادی ہیں وہ زمین کو پروپر کر کے اگر ان کو آج دے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں یہ بلڈر کو اپنی ضروریات نہیں ہے ان کی اپنی زندگی اچھی ہے ان کا پیشہ ہے گھر بنانا ہے ایک پروفیشن ہے تو آئی ٹھنک بینکس اس وقت بہرحال یقین کیجئے کہ بینکس کو بہت انسینٹیف دے دیے گئے کہ اس وقت وہ آپ آ رہے ہیں پرائم منسٹر آلمسٹ ایوری تھرسٹ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایوری تھرسٹ ڈے ہی ہے ایوری تھرسٹ میٹنگ جو ایشوز ہیں تو یہ پوزیٹیف سائیڈ ہے ہمیں پریشر بلڈ اپ کرنا چاہیے رضوان صاحب کا کام ہے کہ پریشر بلڈ اپ کریں کہ جہاں جہاں سستی ہو رہی ہے اس کو کم کیا جائے لیکن ایک تعریف کے جملوں کے ساتھ کہ ابھی ہاں یہ سب کچھ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے جی بہت بہت شکریہ تمام پینلس کا اور کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ناظرین ہماری کوشش رہی آج کے پروگرام میں کہ میرا پاکستان میرا گھر پرائم منسٹر نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام پر آپ کو مفید معلومات آپ تک پہنچا سکیں جو بیسک معلومات ہیں کیونکہ بہت سارے سوال جو عوام کے ہیں وہ سوال ہم نے آج اپنے پینلس سے رکھے اور مجھے امید ہے کہ لوگوں کو اس کے جواب ملے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ جو جو لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ انہیں اپنا گھر بنانا ہے اور اپنا گھر ان کو ملنا چاہیے اس پروگرام کے تحت اور وہ بینکس میں جائیں جو لوگ اس پروگرام کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کے پاس جائیں ہمیں امید ہے کہ وہ اپنا گھر انشاءاللہ بہت جلد بنا لیں گے رضوان جعفر کو اجازت دیجئے سوال پاکستان کا